بشر ہافی رحمت اللہ علیہ کیا نام؟ بشر ہافی زبردست شرابی بشر ہافی ان کا نام صرف بشر تھا بشر عربی میں ہافی کہتے ہیں بغیر چپل کے چلنے والے کو عربی میں ہافی کہتے ہیں بغیر چپل کے چلنے والے کو شراب کی نشے میں ایک مرتبہ ایک راستے سے آتے ہیں کاغذ کا چھوٹا سا تکڑا پڑا ہوا نظر آتا ہے کاغذ کاغذ ہے لیکن نشے کی حالت میں جب دیکھتے ہیں کورا کاغذ نہیں تھا سادہ کاغذ نہیں تھا اس کاغذ میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا اللہ کا نام مخدر کے چمکنے کا وقت مخدر کے سورنے کا وقت اللہ بہانہ ہی دیکھتے بہانہ دیکھتے ہیں بہانہ ایسے بہانے تلاش کرو دنیا میں چرتے ہو کے نہ ہو حشر کے میدان میں چرتے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے ارے یہ تو دنیا میں حجیب و غریب تھا جاتا تھا آتا تھا کوئی سلام تک نہیں کرتا تھا مسافہ نہیں کرتا تھا مسجد میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آج میدان حشر میں اس کی یہ شان ہے انبیاء کی صحبت میں بیٹھا ہے صحابہ کی صحبت میں بیٹھا ہے اولیاء کی صحبت میں بیٹھا ہے کیا نورانی چہرہ ہے کیا نورانی چہرہ ہے کیا قجبو ہے کیا شان ہے اس کی جب یہ ایک دوسرے جب پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر فرشتے دنیا کا وہ عمل لوگوں کے سامنے بیان کریں گے دنیا میں اس نے یہ عمل کیا اس کا اظہار نہیں کیا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت عطا کی تم اس کی ولایت کو سمجھ نہ سکے اس کی ولایت کو دیکھ نہ سکے آپ دکھانے کا وقت ہے بندوں کے دکھانے کا وقت نہیں ہے خدا کے دکھانے کا وقت ہے ایسے اوخات و لمحات تلاش کرو تلاش بشر ہاپی جب نشے کی حالت میں جا رہے تھے دیکھا کہ کاغذ کا تکڑا پڑا ہے کورا کاغذ نہیں سادہ کاغذ نہیں اس میں بسم اللہ لکھا ہے اللہ کا نام نشے میں بھی اپنے آپ میں کنٹرول کرتے ہیں جلدی جلدی جھک کر اٹھاتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں مو سے بوسا دیتے ہیں میرے اللہ کا نام راستے میں میرے اللہ کا نام راستے میں یہی کہتے رہے میرے اللہ کا نام راستے میں میرے اللہ کا نام راستے میں افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس راستے سے گزرے ان کو یہ کاغذ کا ٹکڑا نظر نہ آیا نشے میں اتنی پیاری باتیں کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کوس رہے ہیں تیری نشے کی حالت نے دنیا کو یہ حال پر لاکر کہہ رہا دیا سیدھے گئے گھر میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو بڑی محبت کے ساتھ اتر لگا کر بار بار آنکھوں سے لگاتے مو سے بوسا دیتے وہاں رکھا جہاں گھر میں قرآن رکھا ہوا تھا عدب سے رکھے اب رونے لگے آنسوں کی وجہ سے درد کی وجہ سے فکر کی وجہ سے نشاہ اتر گیا فوراں غسل کرتے ہیں صدق دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں گناہوں سے معافی مانتے ہیں اللہ اکبر گناہوں سے معافی مانتے ہیں اور پکا ارادہ کرتے ہیں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اللہ سے بات کرتے ہیں کہ اے اللہ آج کے بعد یہ تیرا بندہ چراب پینا تو دور کی بات چراب پر نظر تک نہیں لگائے گا اور تیرا نام راستے میں پڑا ہے اب تیرا نام کی نظبت زمین کو بھی لگ گئی یہ تیرا بندہ صرف تیرے نام کی نظبت سے زمین میں چلے گا چپل پہن کر نہیں بغیر چپل کے چلے گا بغیر چپل کے چلے گا توبہ خبول ہو گئی توبہ خبول ہو گئی تقدیر بدل گئی ایسی بدلی ایسی بدلی ایسی بدلی ایسی بدلی امام احمد بن حنبل جیسے فقی اسی بشر حافی کے مرید بن گئے کہا دس لاکھ حدیثوں کا حافظ کہا وہ ذات اقدس جو اللہ کے کلام کے نام پر کوڑے کھاتا ہے لنگی کی گھانٹی کھلتی ہے فرشتے گھانٹی بانتے ہیں کہا وہ ذات کوڑے کھاتے وقت جسم میں جو کپڑا تھا اس کپڑے کا پانی پینے کی خواہش امام شاہی کرتے ہیں فقی مجتہید مطلخ جتنے دنیا میں فقہ وعیمہ ہیں ان چار اماموں کے بعد ہی ہے جن میں سے ایک امام احمد بن حنبل ویسا امام اپنے اندر کی اصلاح کے لئے جس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں یہی بشرحاتی ہے اللہ سے وعدہ کر لیے تیرا نام زمین میں پڑا کوئی جانور پیشا وہ پاخانہ بھی نہیں کرے گا تو نے ہمارے نام کا لحاظ کیا ہم تیرا بھی لحاظ کرتے ہیں ہماری محبت ہمارے نام کی محبت میں اگر تو چپل اور جوتہ پہن کر چلنے کا ارادہ تک کرتا ہے اور بغیر چپل اور جوتے کے چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو جس راستے سے گزرے گا اس راستے میں کوئی جانور پیشاب اور پاکانہ اور مینگنی تک نہیں کرے گا خسم اللہ کی جس راستے سے بشر حافی کا گزر ہوتا اس راستے میں بشر حافی کے انتقال تک نہ کوئی بکری نہ کوئی بکرا نہ کوئی بھیڑ کوئی حلال ایک دن کسی راستے میں کسی بکری نے پیشاب اور پاکانہ کر دی چرواہ فوراں کہتا ہے معلوم ہوتا ہے شاید بشر حافی کا انتقال ہو گیا معلوم ہوتا ہے شاید بشر حافی کا انتقال ہو گیا کسی نے پوچھ تھا تجھے کیسے معلوم واتس صاحب کا تو زمانہ نہیں تھا فیس بک کا زمانہ نہیں تھا یوٹیوب کا زمانہ نہیں تھا خط و کتابت کا زمانہ تو تھا ایک جگہ کا خط دوسری جگہ جانے کے نا پیش آپ کرتی ہے آج یہی بکریوں کا ریور پیش آپ بھی کر رہا ہے مینگلی بھی کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے شاید بشر حافی کا انتقال ہو گیا گب دگو چل رہی تھی تیسرا آ کر کہتا ہے آہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا یہ اللہ کے نام کا اکرام نہیں تو اور کیا ہماری بچیاں تم اپنے نخاب میں ماشاء اللہ لکھتی ہو ہجاب میں ماشاء اللہ لکھتی ہو اور دکاندار بھی بزنس دیکھ رہے ہیں اللہ کے نام کا عدب اور احترام نہیں دیکھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ